میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں نہ بزنس مین ہوں جانم میں چھوٹا سا بھی اپاری ہوں میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے وہ تیرے غم کا سودا ہے تیری چاہت تیرے آنسو تیری آنکھیں تیری چاہت تیرے جذبے یہاں شلفوں پہ رکھے ہیں وہی تو میں نے بیچے ہیں تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں تو یادیں بیچ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بیٹ سپیشل میں آج روایتی سیاسی جو ٹاک ہے اس سے ہٹ کر بات چیت ہوگی آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنیلٹی موجود ہیں جنہیں دو ہزار بیس کا لکھاری شائر یا پھر جو ہے وہ ڈراما نگار کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا گو کہ یہ سکسٹیز میں لگائی ہوئی وہ کلی ہیں جو کہ خطرت نے خود سنچی اور پھر آج آج کا خلیلو رحمان کمر ہمیں نظر آیا اور دنیا کے جو لوگ ہیں ڈراما دیکھنے والے ان کے دلوں پر راج کر رہا ہے میرے پاس تم ہو کے بعد سے دنیا بھر میں شہرت ملی ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ سٹارٹ ہی بڑا زبردست تھا تھوڑا سا انٹرڈکشن ڈراما کا کرانا چاہوں گی باتشیت کا آغاز کرنے سے پہلے ایک وقت تھا جب پاکستان کی ڈراما انڈسٹری لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی شواق احمد جیسے لوگ جب لکھتے تھے تو پھر معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی تھی اور وہاں پر اگر کوئی بگاڑ تھا یا پھر کوئی خرابی ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو بھی ہائلائٹ کیا جاتا تھا لیکن پھر پرائیوٹ میڈیا کا دور شروع ہوا اور کمرشل جو ڈراما نگاری ہے وہ شروع ہی جس کے بعد نہ صرف لکھنے والے بہت زیادہ ہو گئے بلکہ دیکھنے والوں کے پاس ایک جو ہے وہ بٹن کے کلک پر آپشنز بھی بہت زیادہ ہو گئی جس کے وجہ سے جو کمرشل زم ہے وہ ہاوی ہو گیا اور لکھنے والا اگر دل سے بھی لکھتا تھا تو وہ بات دلوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اور خلیل الرحمان کمر نے ثابت کیا بہت شکریہ سر آج آپ کے وقت کا سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہوں گی کہ اتنے عرصے بعد ایک آپ کی رائٹنگ گو کہ آپ کی بہت پہلے زبردست تحریریں تھی اور میں فالو کرتی آ رہی ہوں وہ بھی اپنا ہمارے دلوں پر اثر رکھتی لیکن اس طرح سے پبلکلی ایک جو دلوں کے تار چھیر دینے والا ڈراما تھا وہ کامیاب ہوا کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کانسپٹ کامیاب ہوا کتنی امید تھی اور آگے کیا امید ہے جب وہ پینتیس چھتیس فیمنس چیخیں چلائیں تو مجھے پتہ چلا یہ بہت کامیاب ہو گیا تو اس سے زیادہ میں کیا آپ کو امید تھی کہ یہ اتنا کامیاب ہو جائے گا ہمیشہ جب میں لکھتا ہوں تو I have my observation absolutely on this societal issues میں ایک ایسے سیٹ اپ سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں تو اللہ نے مجھے بہت سارا observation دیا ہوا تھا اور جو مسائل میں نے دیکھے اپنی زندگی میں ان کے solution بھی دیئے ہوئے تھے تو اللہ نے مجھے بہتر پوزیشن تو رائٹ problems and solution at the same time observations تو انتہائی ضروری ایک رائٹر کے لیے لیکن تھوڑا سی یہ جاننا چاہوں گی کہ اچھا لکھنے کے لیے کیا کسی سانحے سے کسی دکھ سے کسی درس سے گزرنا بہت ضروری ہوتا ہے یا آپ کی observations بھی آپ کو اتنا strong کر دیتی ہیں کہ آپ لکھ پاتے ہیں یہ جو سانے سے گزرنے یہ بڑی کتابی سی بات ہے لیکن شاید یہ صحیح بھی ہے رائٹر صرف خود سانےوں سے نہیں گزرتا وہ ایسے سانے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے آنکھوں سے اور رائٹر کو ایک سینسٹیو نندل دیا ہوتا ہے اللہ نے تو وہ اکسر ایسے سانےوں کو ہوتے ہوئے جب دیکھتا ہے لوگوں کو تکلیف میں تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسی طرح رو دیتا ہے بعض اوقات جس طرح لوگ اس تکلیف سے گزرتے ہوئے رو دیتے ہیں تو یہ شاید قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ رائٹر بناتی ہے امی اببہ نہیں بناتے تو امی اببہ کا کام جب قدرت کرتی ہے تو وہ بڑا ایکسکلوسی اور بڑا ڈسکرمنیٹ کرتی ہے جاننا چاہوں کہ لکھنے کے لیے سیکھا بھی جا سکتا ہے یا پھر یہ جو ہے وہ ایک عطا کردہ فن ہوتا ہے دیکھئے پریمیریلی کیونکہ میرے ہاں سیکھنے کا عمل نہیں ہے تو میں شاید اس بارے میں نابلد ہوں کہ کیا یہ سیکھا جا سکتا ہے سیکھنے سے گر یہ فن آگیا ہوتا تو ہمارے ہاں رائٹرز کے کسیر تعداد موجود ہوتی کم از کم وہ لوگ جنہوں نے اردو میں پی اچڈی کیے یا اردو کو اچھا خاصا پڑا ہے تو ان کو تو رائٹر ہونا چاہیے تھا اٹ آپشن نہیں ہوتا یہ پروردگار آپ کو ماں کی کوک سے رائٹر پیدا کرتا ہے تو آپ رائٹر ہوتے ہیں ہاں سیکھنا جو ہے کچھ ٹیکنیکل ایم پروفیشنل چیزیں ہیں جو بعد میں آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ ان کو سیکھتے ہیں ان کا کریٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جو میں سمجھا ہوں مجھ سے آپ متفق نہ ہوں سراسر پروردگار کی دین ہے اور وہ اگر آپ کو نہیں ہے تو مہربانی کر کے اردو پڑیے سیکھئے کریٹیوٹی میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لینگویج سیکھ سکتے ہیں آپ لیکن آپ تکلیق نہیں کر سکتے ہیں نہیں تکلیق اللہ دیتا ہے فیمنزم آپ کی تحریروں میں بہت زیادہ نظر آتا ہے اور پھر ابھی فیمنسٹ کا گروپ آپ کے خلاف بھی ہو گیا بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی آپ پہ پہلے ڈیفائن آپ کی زبان سے ڈیفینیشن جاننا چاہوں گے فیمنزم کو کیا سمجھتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے کیا یہ تھیری آئی کہاں سے کیوں آئی ضرورت کیوں پڑھتا سارے اچھے مرد بہت بڑے فیمنسٹ ہیں عورتوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں عورتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ فیمنزم کیا بلا یہ ہوا یہ ہوا غالباً فرسٹ ورلڈ وار میں جب بہت سارے مرد حضرات فوجی جو تھے وہ مارے گئے تو عورتوں کو کام کرنا پڑا کام کرنے کا رواج نہیں تھا تو عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی ان کو لو بیجز دی جاتی تھی ایکل سٹیٹس نہیں دیا جاتا تھا تو اس کے لئے وہ اوٹ کھڑی ہوئی تو میں اگر اس وقت ہوتا تو میں عورتوں کے ساتھ پہلی سف میں کھڑا ہوتا میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ عورت کو پانچ روپے مر سے زیادہ ترہ دین چاہیے کیونکہ وہ دبل رول پلے کر رہی ہوتی ہے جان نا یہ چاہوں گی آئیے والا فکرہ میرے ساتھ نا یہ سپرلیٹی فکرہ بولیے کہ وہ دبل رول ہم پتہ نہیں بیچ بیس رول پلے کر رہے ہوتے ہیں دونٹ انڈرمائن دے مین میرے ساتھ عورت کی بات کرنی ہے مرد کو بلیب کر کے مرد اس نو ویر میرے لیہ عورت اس نو ویر سمپل سی بات میں آپ کو بتا ہوں وہ پتہ نہیں کتنے رول پلے کرتا ہم عورتوں کی دل و جان سے رسپیکٹ کرتے ہیں وہ گھر چلاتی ہیں وہ معاشرہ چلاتی ہیں وہ سپریم امپورٹنٹ بٹ دونٹ پورٹ دی منٹو مینس یہ کمپیریسن آیا کیوں پتہ نہیں کیوں آیا کیونکہ نیچر نے ایک چیز بنا دی ہے دو مقلب جن سے گر پیدا کی ہیں ان کا اپنا اپنا مقام ہے یہ کمپیریسن آیا کیوں اس کی ضرورت کیوں پڑی وہ ہوتا ہے نا وہ ایک پنجابی میں اکٹیشن ہے پلے نہیں تو علادہ کر دی ملہ ملہ یہ وہاں سے آیا ہے یہ چند خاتین ہیں یہ فنڈڈ کیونکہ اسلام کو کسی طرح ضلیل کرنا ہے نا یہ شورش ہمیشہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقہ سے اور اللہ کے فضل سے ہم بھی تیار رہتے ہیں ضلیل ہونے کے لئے لیکن پوری دنیا میں جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دے دی ہیں انہیں تو کوئی بھی معاشرہ نہیں دیتا پھر کیوں ضرورت پڑ گئی ان کو اسلام کو ضلیل کرنے کی یہی تو بے شرمی ہے میں ایک پروگرام میں تھا ایک بڑی کوسٹ عورت کہہ رہی تھی کہ ہم مردوں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے مردوں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اوہ بھائی ساڑھے چودہ سو سال پہلے آپ کا نبی آپ کو حقوق دے کر گیا تو وہ مرد تھا وہ مرد ہے خدا کا خوف کیجئے بات کرتے ہوئے آپ اتنی زبان دراز ہیں کہ آپ کو ابھی ریلیجن پر تو میں نے بات ہی نہیں کی میں تو ابھی اخلاقی طور پر سلام دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم باتیں کیا کر رہی ہو چودہ پندرہ کتابیں لے آئی ہو مذہبی کتابیں ہیں جو مجھے دکھانے آئی ہو ایسی آٹھ سو کتابیں میں دس دن میں لکھ لیتا ہوں گوڈ وومن بیڈ وومن بڑا آپ نے استعمال کیا آپ نے گوڈ مین اور بیڈ وومن نہیں ہے سارا دن آپ ڈیفائن کرتے لیتے وہ اچھا آدمی ہیں وہ برا آدمی ہیں یہ آپ کی آخر پتہ جیب آپ کیا تو اپسولوٹلی دو نمبر لیکن کہاں پہہاں پہ لکھل ہو گیا ہے وہ نمبر اور کورس نورٹ میں اس کو دو نمبر بھی نہیں کہتا دیکھو مرد کو میں اتنا بڑا ذمہ دار نہیں سمجھتا مرد معاشرہ چلانے میں کی رول پلے نہیں کرتا عورت کرتی ہے کی رول پلے تو آپ زیادہ محلے میں ایک عام لڑکا کوئی جرم کرے ہم اس کو گالی ولی دیتے تھوڑا سناب کر دیتے مولوی اگر کرے پورے محلے میں توہ توہ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا آدمی یار یہ مولانا عورت کا سٹیٹس بلکل ہی ہے بلکل آپ کی عورت سے ایکسپیکٹیشن ہمارے مارچ سے کی زیادہ ہیں اور اس کی بجا ہے اس کی بجا ہے عورت بچہ جنتی ہے اور وہ بتاتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے اور ہم مان لیتے ہیں ہم اس کا دینے ٹیس کروانے نہیں نکلتے ہیں یہ ہے ریلیشنشم لیکن یہ تو ایک اور بڑی 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 کانٹروورشل بات ہو جائے گی کیونکہ جب آپ آپ درہا بات کھیجئی مجھے بتا چلے کیا ہے کانٹروورشل جب نکاہ کے بندن میں آپ بن گئے اور پھر ایک دوسرے پر فر کیلیشن کو پر ایک دوسرے کا لیبل ہے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ نسوس کیا ہے ہے آپ نوارے ہی ہیں جب آپ بے حیائی جب آپ اس بات کو پلید کریں گی کہ میں اس عورت کو بھی عورت کروں جو بانڈین میں چیٹ کردی ہے تو کیا کریں گے آپ ہم بلیب کر پائیں گے کہ میرا بچہ ہے بلکل آپ کہتے ہیں کہ مرد کی بے وفائی گھر کو تباہ کرتی ہے جبکہ عورت کی بے وفائی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے یہ آپ کا بڑا فیمس جمعہ مشہور ہوئے لیکن آپ نے ایسے بچے کو بھی لکھیں گے ایسے بچے کو بگڑتے اور معاشرے میں رولتے اور اگنور ہوتے دیکھا ہوگا آپ نے جو پاپ کے بغیر پلا بڑا ہے اچھا دیکھنا یہ ہے سب سے بڑی بڑکسمتی ابھی تمہیں میں کسی امریزی آتھر کی یورپین آتھر کی بات ہو تو آپ نے اس کے ماموں اور خالوں تک ریسرچ کی ہوتی ہے اور آپ اتنے اتنے ماشا اللہ اگنورٹ لوگ ہیں آپ نے میرا لنڈا بڑا دیکھا تھا جے اگنورٹ 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 ایک ایسا بچہ جو بغیر باپ کے جیا جس کا باپ شادی کے نو دن بعد اس کو چھوڑ کر چلا گیا اس کی ماں کو لیکن پر وہ ایک عجیب سی پرسنیلٹی بھی بن گئی تو پھر کیا دکھایا میں نے کیا دکھایا میں نے کیا دکھایا میں نے اثر تو اپڑتا ہے نا اگر باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے دونوں متوازنگی لے کے چلتے ہیں اپیسوڈ اگنورٹ 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 وہ آپ کو یاد نہیں ہے اسٹم بہت چھوٹے تھے اگنورٹ بلکل آپ نے کچھ اور بات کریں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور معاشری میں جو رائٹرز ہیں وہ کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس پر باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے